اسلام علیکم ویلکم ٹو بین فاکہ کیچن آئیے میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے چکن سوپ سرتیوں کے موسم میں سوپ پڑے شوک سے پیا جاتا ہے یہ بہت آسان اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اب چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف کھڑا مسالہ لیجئے لسن کے چار سے پانچ جوے پیاس ایک درمانی سائز کا لے کے بڑا بڑا کار دیجئے نمک ہس بے زائی کا کورن فلور ہس بے ضرورت انڈے دو عدد جس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے چکن کے ونگز میں نے ہاف کے جی لیے ہیں اس کی یخنی اچھے سے بن جاتی ہے پریشر کوکوکو لو فلم پر رکھ کے گرم کریں گے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس میں ونگز ڈال دیں گے اور اس کو دو تین بر ہلا کے اس کا کچھا پن ختم کریں گے اس کو دو تین بر ہلا کے اس کا کچھا پن ختم ہو چکا ہے اس کے بیچ میں پیاس لسن اور کھڑا مسالہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہلا کے اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ٹو کیجی پانی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کو جتنی یخنی کی ضرورت ہے آپ اتنی بنا سکتی ہیں لیکن میں نے اس میں ٹو کیجی پانی ایڈ کیا ہے اب ہم پریشر بند کر کے جب ویٹ چلے گا تو پندرہ منٹ ہم نے ٹائم دینا ہے اب دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد یہ یخنی بہت ہی اچھی سی تیار ہو چکی ہے بہت خوشبو آ رہی ہے اور اس کے چکن کو میں نے ہلکے ہلکے ریشے سے کر لیے ہیں چکن کو بیچ میں ڈال کے ہم مکس کریں گے اچھے سے جب مکس ہو جائے اس میں ہم زردہ کلر ہلکا سا رنگ دینے کے لیے ایڈ کر دیں گے زردہ کلر کو پانی میں مکس کر لیجئے اب ہم نے ایک پیالی میں پانی رہ کے اس میں دو چمچ کون فلور ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے لیکوڈ بنا لینا ہے اب ہم نے یہ یخنی جو تیار ہو چکی ہے اس میں ہم نے نمک پورا کر لینا ہے کون فلور ڈالنے سے پہلے نمک کو پورا کر لیں اب اس کو کون فلور ڈالیں اور ہلکا ہلکا سا ہلاتے جائیں تاکہ گھٹلی نہ بنجے اور جتنا گھاڑا آپ کو چاہیے اب اتنا گھاڑا کر لیجئے اینڈ پہ ہم انڈے کو مکس کرتے ہیں اس میں انڈے کو بھی اسی طرح ہلکا ہلکا ڈال کے چمچ سے ہلاتے جائیں تاکہ یہ انڈہ بیچ میں موٹا نہ بنے آہستہ آہستہ کر کے سارا انڈہ ہم اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اب انڈے مکس ہو چکے ہیں جیسی ہمیں لک چاہیے تھی سوپ کی ویسی ماشاءاللہ سے تیار ہے مجھے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں سوپ ماشاءاللہ سے تیار ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تھنڈے تھنڈے موسم میں گرمہ گرم سوپ آپ بھی ٹرائی کیج گئے اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیج گئے انشاءاللہ سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ